مسجد کے اندر آکر بندہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اور جس طرح سے ہر انسان اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے اسی طرح میرا رب بھی اپنے آنے والے بندوں کی اپنے گھر میں بہت قدر کرتا ہے دو ڈائی گھنٹے کا یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو یہ سعاد دارین کی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن جائے گا تھوڑی دیر کے بعد معزز مہمانان گرامی آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ اس کے اپنے تشریف لے آئیں گے اور آپ کے ایمان کو تازگی بخشیں گے آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے انتہائی پیارے دوست قاری قرآن فخر القرآن زینت القرآن حضرت مولانا قاری شاہد زاہد صاحب مسجد گندر یا دائیں بائیں جہاں بھی ہیں میری آواز سن رہے ہیں تو وہ تشریف لے آئیں حضرت مولانا قاری محمد زاہد شاہد صاحب نور کوٹ وہ جہاں بھی ہیں تشریف لے آئیں اور آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز اپنی پاک کلام کی تلاوت سے فرمائیں ایک ہوتا ہے مدارس کا تعارف کروانا کہ جامعہ میں کون سے شعبہ جات ہیں جن میں کام ہو رہا ہے کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں اور ان کا کیا سسٹم کیا نظام چل رہا ہے مدارس والوں کی کوشش ہوتی ہے ایسی محافل میں قرب و جوار کے اندر سے آنے والے لوگوں کو اپنے ادارے کا تعارف کروایا جائے اور ان کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ آپ اس ادارے کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کر سکتے ہیں اور آپ کبھی وزٹ گیا کریں چھوٹے چھوٹے ننے معصوم بچے دو تلی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح کی نماز کے وقت نماز سے پہلے رات تک یہ خوبصورت سلسلہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور دوسرا مقصد اس کا ہوتا ہے آنے والوں کے دلوں میں اسلام قرآن صحب قرآن اور اللہ کی محبت پیدا کرنا جب یہاں آکے لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اس طرح کی محافل کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اپنے فن کے ماہر خطبا سے اس موضوع بھی گفتگو سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر دین اور اسلام کا شوق پیدا ہوتا ہے اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعویٰ دوں گا سناخانی کے لیے محترم جناب حافظ عمر فاروق صاحب کو بتشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش آواز بتا رہے ہی ہے مستقبل کا سٹیجوں کا ہیرو بنے گا انشاءاللہ اس دوران آپ نے دیکھا ملک پاکستان کے وہ نمبر سناخان جس کی آواز میں اللہ نے وہ جادو رکھا ہے جب پڑھتے ہیں تو سننے والوں پر وجہ تاری ہو جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں ٹوب کر پڑھتے ہیں صرف سناخان ہی نہیں عالم دین قاری قرآن عالم باعمل اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہماری علاقے میں اکثر پہلے بھی وہ تشریف لا چکے ہیں لیکن پڑھنے کا انداز اتنا دل نشی ہے کہ بار بار سننے کو دل چاہتا ہے اس وقت ہمارے سٹیج کی زیند بن چکے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں جن حالات میں جس طرح سے وہ یہاں پہنچے ہیں ان کو رستے میں جو مسائل بنے میرے سامنے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پر اللہ ان کو جزا دے اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعویٰ دینے جا رہا ہوں اپنے مہمان کو آپ سے اتنا کہوں گا کہ یہ جو مدارس دینیا ہوتے ہیں یہ اسلام کی چھونیاں ہوتی ہیں یہاں سے سپاہی تیار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے دین کا دیفع کرتے ہیں آپ کے اس ادارے کے اندر الحمدللہ ایک بقائدہ کلاس بہترین انداز میں چل رہی ہے بہت سارے حفاظ حفظ کر چکے ہیں اچھی انداز میں تلاوت کرتے ہیں پہلے بھی کی ہے یہاں پہ ان آمات کا سلسلہ بھی ہم کرنا چاہتے تھے لیکن وقت چونکہ اس وقت محدود ہوتا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں یہاں پر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے ناظرہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں ایک بہترین معلم حضر مولانا خاری عبد الرحمن صاحب کی صورت کے اندر موجود ہیں جو تلفز کی ادائیگی کے ساتھ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام و انتظام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے چلانے کے اندر جو کچھ مسائل پریشانیہ ہوتی ہیں یہ وہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک کوئی ریاست کوئی ادارہ بقاعدہ فندگ نہیں دیتا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم کسی ملک محتاج نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی میں بیٹھ کے ایک آواز لگائی تھی تو کچھ دیوانیں حضور کی آواز پر لپی کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اشارہ کیجئے حضور اس دور سے لے کر آج تک جب بھی مسجد کے سہن سے آواز لگتی ہے تو بہت سارے شاک کھڑے ہو جاتے ہیں ہم حاضر ہیں اس کے لئے کوئی کہتا ہے میں اس کا بل دوں گا کوئی کہتا ہے میں بچوں کا خرچ اٹھاؤں گا کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا یہ سارا اور ان کا رب کا تعلق ہوتا ہے یہ ایک وہ غیبی نظام ہے جس کو انسان اکل پر پرکھنا چاہے تو نہیں پرکھ سنے بہرحال اس ادارے کی طرف سے یہ بہترین پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے آپ سے اتنی گزارش ہے اپنے سامنے رکھیے گا ادارے کی اس محنت کو کاوش کو بغیر کسی تاخیر کے دعوی دینے جا رہا ہوں ملک پاکستان کے ہر سٹیج کی زینت بننے والے دلوں پر حکمرانی کرنے والا سنا خان سوز و گداز میں ڈوبا ہوا لہجہ کبھی مسکراہت کبھی آنکھوں سے آنسو کبھی حضور کی شان کبھی منکت صحابہ کبھی ماں کی شان کبھی بیٹی کا مقام یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک گلدستے میں یہ ساری خوشبویں سونگنا چاہتے ہیں تو یہ محق آپ کو جس گلدستے میں ملے بھی وہ دستہ میرے دائیں طرف میری بائیں طرف موجود ہے میں دعویٰ دینے جا رہا ہوں محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر حسانی صاحب کو محق آپ محق آپ